اسلام علیکم قائز خوبصوری اور ویل آج جو کہا ہوں میں ایک نی انٹرسنگ ویلوگ کے ساتھ آج کے ویلوگ میں یہ کیا کرنے والا ہوں میں وہ آپ لوگوں نے تھرم نیل پر دیکھ لیا ہوا ٹائٹل میں آج میں جاؤں گا اپنے گھر کے ٹاپ فلور پر اور وہ اتنی حترناک سیریہ ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا سو لیکنہ حترناک سیریوں سے چڑھ کر اوپر جانا ہے اور آپ کو پورا میر پر ویو بتاؤں گا میر پر ویو تو نہیں پورا میر پر تو نہیں آئے گا بڑھ یہ کہ آپ کو سامنے ڈیم کا سب پوچھ کتنا کلیر اور صاف نظر آئے گا بہت مزائے گا کل کا شاید ویلوگ میں آج سے بناوں کہ ڈیم کا اگر ہو سکا تو گیا نہ ہو سکا تو نہیں جاؤں گا کل سنڈے کا ویلوگ ہو جائے گا سو یہ کہ ہمارے گھر دیکھیں یہ پیٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ کھولی میں ہیں کیونکہ جو تمام بستر ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردیاں آنے والی ہیں سو یہ کہ مکس اپ ہوتا ہے سہرا جو گرمیوں کا سامان دولتا ہے اور سردیو گرمی کل آتا ہے سو یہ کہ سسٹم ہوتا ہے یہاں گھر میں ہوتا ہوگا آپ لوگ بھی گومنٹ سیکچن میں بتائیں سو یہ کہ آج کے ویلوگ میں ٹاپ پہ جاؤں گا اپنے گھر کے سو یہ کہ کافی مزا ہے کہ ویلوگ کو انتر دیکھیں کہ اب میں کالیس سے آیا ہوں تو قریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے آیا ہوئے سو یہ کہ اب فریش فریش ہو چکا ہوں اور اب کھانا کھانے والا ہوں دن کھانا کھا کر تو رسٹ کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اوپر اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے چل کر میں اوپر جانا ہے اور آپ لوگوں کو وہاں سے سارا ویو دکھانا ہے سو بہت مزا آئے گا انتر ویلوگ دیکھے گا اور میرے پیچھلے ویلوگ جنہوں نے نہیں دیکھے سو ویلوگ کو لائک کومنٹ شیئر سبسکراب بھی مس کیجے گا اور میرے پیچھلے ویلوگ بھی جا کے دیکھئے گا سو گائی جلدی سے آپ نے آگیا ہوں اوپر میں نے کہا کیوں نہ وہ کام کیا جائے جو کہ میں نے کرنا تھا اور میں نے جہاں سے اوپر جانا ہے اور وہ وہ ہے اور وہ سیری جو ہے حترنا کوئی یہ رہی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی سو یہ کہ آپ کوشش کرتے ہیں اگر جانے ہوا تو جائیں گے اوپر اگر نہ جانے ہوا تو کچھ کہیے گا نہیں کیونکہ کوشش کروں گا اپنی طرف سے کیونکہ پتا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے سیری اگر ہو لکری کی بھی ٹیچ ہو ساتھ اصل جو وجہ یہ ہے وہ جو سیری کا جہاں پر پاؤں نہیں رکھتے وہ جگہ جو ہے نا وہ جو لکری ہے وہ تھوڑی کچھی ہو جو میں پاؤں رکھوں اور وہ لکری اچانک سے ٹوٹو اور اچانک سے میرا بیلنس ٹوئی ون ایکوال اور میں نیچے گر کے ہدھی ان ایکوال ہو جاؤں یہ نہ کچھ ہو جائے لیکن کوشش کرتے ہیں کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی سو یہ کہ فرسٹ اوال آپ کو ویدر بھی دکھاتے ہیں ہر طرف ماشاءاللہ اتنا اچھا ویدر چاہ رہا ہے ٹھنڈ آسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے جو ہیں اپنے چھتو پر آئے ہوئے ہیں کیونکہ اس ٹائم جو ہے موسم تھوڑا نا ہشکوار ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ملاد نبی کا جند ہے جو کہ میں آپ کو آج کل کے ویلوکس میں دکھا رہا ہوں اور دور دور در دیکھیں کتنے اچھے چھے مانٹینز جو ہیں پیارے پیارے سے نیچر ہے اور یہ دیکھیں بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور کوئی پتنگ بھی ہو رہا رہا ہے سو یہ کہ ٹھنڈا موسم ہو چکا ہے اب رات کو اتنی ٹھنڈ لگتی ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا سو یہ کہ کمبل اور رضائیوں کا زمانہ آگیا سو یہ کہ آپ سردیاں آگئے ہیں اور سردیوں میں یہ کہ رام سمندہ دوپ میں بیٹھ جائے سو یہ کہ کافی مزہ آتا لیکن سردی بھی بہت سخت پرتی ہے یہاں پر سو یہ کہ آپ چلتے ہیں اوپر کی جانب اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اوپر جا سکتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کتنا اوپر ہے لگ رہی تو پکی ہے سیری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہا میں سامنے یہ کہیں سے گرنا جاؤں میں لگ رہی تو پکی ہے لیکن یہ کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں یہ چیونٹیاں بھی آئیں یہاں پر یہ چیونٹیاں ہاتھ اوپے چاڑ جائے کیونکہ مجھے نہ کاٹ نہ دے کوئی اور اچانک سے مطلب اگر میں کاٹھنے کے وجہ سے چیہ پکار سے نیچے گریا تو کچھ ہو سکتا ہے ڈیم بھی آپ کو یہاں سے نظر آ لیکن آہاں اگر میں اوپر گیا تو آپ کو بلکل صاف ڈیم نظر آئے گا سو یہ کہ اب جلدی سے چلتے ہیں اوپر ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم جا سکیں گے کہ نہیں سکتا ہم میرے ریڈی ہو جانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کرتے ہیں ہاں سے فائنلی میں پہنچ چکا ہوں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے view ہر طرف جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک اب ڈیم آپ کو فل نظر آ رہا ہے اور آئی ام آن دا ٹاپ سو گھر اس ٹاپ پہ تو میں آ چکا ہوں لیکن ہم میں سوچ رہا ہوں کہ نیچے کیسے جاؤں گا کیونکہ جو نیچے جانے کا رستہ ہے وہ شٹ ہماری کمیز پڑ گئی تھی یہاں سے کیونکہ جو نیچے جانے کا رستہ ہے وہ کافی ڈیفکلٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے اگر نیچے گیا تو میں گرنا جاؤں سو یہ کہ کوئی بات نہیں ہم چلے جائیں گے آگے پیچھے کوئی بات نہیں سو یہ کہ یہاں نیچے یہ ہماری ٹنکی کی ڈاؤن سائیڈ ہے اور یہاں پر میں آ چکا ہوں اپنے گر کے بلکل مومتی والی سائیڈ نیچے دیکھوں کوئی سامنے تو نہیں تو اسی لئے سامنے ہوں کیونکہ میں چھپ کر آیا ہوں اوپر کوئی بھی نہیں آنیچے سو یہ کہ یہ رہا ہمارے گر سے سارا ویو وہ آپ کو پیلر نظر آ رہا ہے وہ ہمارا یہاں کا سمجھ لیں برج حلیفہ ہے چھوٹا سا and all of them are here سو یہ کہ اب میں یہاں پر اوپر ہوں تھوڑا انجوئی کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نیچے اور بس یہاں کا بلکل یہ تھا کہ میں آج اوپر آیا ہوں اور انجوئی کیا ہے سو یہ ہے ہمارے گر کا پروس and وہ پیچھے والا علاقہ and this way یہ سارا علاقہ ہے اور ڈیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے and وہاں تک ہے ڈیم and اس سائیڈ پہ یہ فوج ہوتی ہے ہمارے یہاں پر کیونکہ یہ گرین گرین آپ کو سارا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر درخت لگائے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر سپلائی ہے فوجیوں وغیرہ کا ایک جو کیمپ آپ سمجھ سکتے ہیں کیمپ بھی کہہ سکتے ہیں سپلائی یہاں کہا جاتا ہے سو یہ کہ سپلائی ہے یہاں پر فوج ہوتی ہے جو کہ یہاں پر فل فروٹ وغیرہ بھی لاتی ہے اور آگے پیچھے بھی دیتی ہے یہاں کا کوئی مہن نہیں پتا کہ فوج کس لیے ہے اور آپ کو وہ رہا وہ جو شہر ایک چھوٹا سا نظر آ رہا ہے وہ ہے چونگی جس کو چونگی کہا جاتا ہے میں آپ لوگوں کو اگین ویو دکھاتا ہوں بریج پہ کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کو یہاں سے چھوٹے موٹے نظر اگر آ رہے ہوئے تو ٹھیک ہے بریج پہ انشاءاللہ گر ہوا تو کل ہم جائیں گے تو یہ کہ میں آ چکا ہوں ٹاپ پہ اب سوچ رہا ہوں کہ نیچے کیسے جاؤں نیچے چلا جاؤں گا بہت یہ کہ وہ جو چونٹیاں ہیں وہ بھی چیمٹ گی تھی تھوڑی ساتھ اور وہ سیری بھی ہیل رہی تھی گھرنا جاؤں میں تو یہ کہ اب دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں اب ڈیریکٹ نیچے سو گائز اب چلتے ہیں نیچے ڈیریکٹ لیکن یہ کہ پہلے یہ کہ موبائل جیب میں ڈالوں کیونکہ موبائل جیب میں ڈالوں گا تو بھی نیچے جا پاؤں گا موبائل پکر کے آ گیا تھا پر جا نہیں پاؤں گا آتے ہوئے میں نے کچھ اتنا بولا نہیں سوئے کہ آپ جاتے ہوئے نہیں اب جلدی سے موبائل جیب میں ڈال دیں اللہ اکبر کر کے نیچے پہن جاتے ہیں سو گائز فائنلی میں آ چکا ہوں نیچے کیونکہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں نیچے شاید نہ آ پاؤں لیکن یہ کہ میں آ گیا اب میں سے لگ رہا ہے اپنی دنیا میں محبس آ گیا اور اوپر والی دنیا کچھ اور تھی لیکن یہ کہ میں آ چکا ہوں نیچے انڈیریکٹ مجھے کافی صدر لگ رہا تھا اوفیشلی کہ میں کیا کروں گا نیچے نہیں ڈال پاؤں گا لیکن یہ کہ وہ اترتے وقت سیدھی آگے پیچھے ہوئی پھر میں نے کہا نہیں ایک تچھ اوٹیا تھی یار ایک ہارش ہو گیا کاٹ رہی ہے یار ابھی بھی ابھی بھاکی یار اوٹ دھی رہی اف تھی ایک یار یہ وہاں پر چلو کچھ بات نہیں ہو آئے اوپر سے آپ کو سارا ویو دکھا دیا لوگ تھے میں آپ کو صحیح کر کے نہیں دکھا پیا لیکن یہ کہ جاتے رہیں گے اوپر پھٹ یہ کہ میں جتنا ابھی بھی تھوڑا وہ لگا کیونکہ سیری جو تھی نا میں آپ کو بتاؤں وہ لکری جو تھی وہ سیریسلی ہل رہی تھی اتنے زیادہ اس وجہ سے میں اوپر ہو آیا اور آپ لوگوں کو دکھا دیا پورا ویو اور یہ کہ ٹک ٹک بھی بنا لیا جنہوں میری آئی ڈی نہیں دیکھی تو وہ میرے چینل میں جائیں اور جا کے آئی ڈی لے کے وہاں پر جا کے دیکھیں اور میری ورڈ بھی ٹک ٹک سے لائک کیجئے گا میں ایکٹنگ بھی سنگنگ بھی فنی سب کچھ مکس کرتا ہوں ٹک ٹک کو بھی لائک کیجئے گا اور اس ویلاغ کو لائک کومنٹ شیئے سبسکرائب مست کیجئے گا نیکس ویلاغ میں اگر دیکھتے ہیں کہ ڈیم پہ گے بریچ پہ گے اور سوہ بنائیں گے اگر نہ جا پائے سوئے کہ پھر گھر کا بنا لیں گے اینڈ ربی لوول کی وہ چاند بھی ریکھیں اینڈ ربی لوول کے لیے گھر میں سجاوہ ٹوگیرہ جو ہمیں لائٹنگ کا کہہ رہا تھا وہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ اگر ہوا تو لگائیں گے لائی ہوئی ہے لائٹنگ لیکن یہ کہ اب لگانی ہے بس چاچو لے آئے تھے لگانی ہے لائٹنگ اور اس کے علاوہ بزار میں بھی کافی ہر جگہ جو ہے ربی لوول آپ کے ہاں بھی جو جو کر رہا ہے پارٹی سپیٹ سجاوٹ کیلئے سوکر وہ کومنٹ سیکشن میں بتائے اور ہمارے بزار وغیرہ میں بھی سجایا جا رہا ہے اور سب جگہ اب ماشاءاللہ ربی لوول بار ربی لوول کے دن رات کو سب لوگ لائٹنگ دیکھنے کے لئے نکلیں گے باہر جب ربی لوول کے حوالے سے سب کچھ بنایا جائے گا کافی مزے کا دن ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا رحمت کا دن ہوتا ہے دل کو سکون مل جاتا ہے اس ویلوک کو یہی سے امیدہ آپ کو لائک سندھا ہے ویلوک کو لائک کومنٹ شے سبکرائم مسٹ کیجئے گا اور میں گرنے بھی بڑا تھا پہ یہ کہ اللہ نے بچا لیا سو ہی کہ نیکس ویلوگ لکات ہوگی دیکھتے ہیں اگر بیچ پہ گئے تو ٹھیک نہیں تو پھر کر تب تک کے لئے اللہ حافظ